کورونا کی کمبیک نے دنیا بھر میں خلبلی مچا دی ہے چین سے نکلا کورونا کا نیا ویرینٹ بھارت کی بورڈر تک پہنچ گیا ہے لوگوں کی دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی ہیں لیکن اس سے آپ کو ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں پچانوے فیزدی لوگوں کا ٹیٹا کرن بھی ہو چکا ہے حالانکہ ہمیں بے خیالی سے نکل کر سافدھانی برتنی کی ضرورت ہے ایک بار جان لیتے ہیں کیا ہے اس کے لکشن اور کیا سافدھانی ہمیں برتنی ہے کورونا کے نائے ویرینٹ کے لکشن کچھ اس پرکار ہیں جیسے گلے میں خراش ہونا چھیک بہتیناک بندناک بنا کف والی خانسی سر درد مانسپیشیوں میں درد گند نہ آنا کپ کپی کے ساتھ بکھار سانس لینے میں سمسیا بھوک کی کمی ڈائریا فلو والے سارے لکشن اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنا خیال کیسے رکھنا ہے جس سے آپ کو کورونا چھو بھی نہیں پائے گا آپ کو پبلک پلیسز پر فیس ماسک لگا کر نکلنا ہے کیونکہ ماسک کورونا وائرس سے بچنے کے لیے سب سے اچوک ہتھیار ہے ماسک لگا کر نکلتے ہیں تو سنکرمر کا خطرہ نہ کے برابر ہو جاتا ہے بھیڑ بھار والی جگہ میں جانے سے بچیں کیونکہ بھیڑ سے ہی کووڑ فیلتا ہے بھیڑ میں کون سا ویقتی سنکرمیت ہے یہ کسی کو پتا نہیں چلتا ہے سوچتہ کا پورا دھیان رکھیں کہیں بھی باہر جائیں تو ہاتھوں کو سینٹائز کریں باہر سے آنے والی کسی بھی چیز کو بینہ سینٹائز کیے استعمال نہ کریں ویکسینیشن ضرور کروائیں اگر بوسٹر ڈوز نہیں لی ہے تو ضرور لے لیں یہ کووڑ سے لڑنے کا بڑا ہتھیار ہے راجنیتی ایک ساماجک شادی ویواج جیسے سماروں میں جانے سے بچیں انٹرناشنل ٹریپس کو فیلحال اپنا ٹال دیں ایمیونیٹی بڑھائیں اس کے لیے آپ کو ویٹامین سی یوک تفل اور سبزی کھانی ہوگی اس سے آپ کی ایمیونیٹی بڑھتی ہے اور روگ پرتیرودک شمتہ بھی بڑھتی ہے انہیلڈی لائف سٹائل کو گوڈبائی کہہ دیجئے یوگ اور ایکسرسائز کو اپنا لیجئے اس پر فوکس کریے تاکہ فٹ رہ سکیں بڑے بزرگ اور بچوں کو باہر جانے سے بچنا چاہیے اچھا آپ جان لیتے ہیں کہ دنیا بھر میں کوویٹ کے نئے ویریانٹ کی ستتی کیا ہے دنیا بھر کے دیش کوویٹ ویریانٹ سے ڈرے ہوئے ہیں اشنکہ ہے کہ یو ایس اور کئی یوروپی دیشوں میں یہ ویریانٹ تیزی سے فیل رہا ہے ان دیشوں میں کرسماس کی چھٹیاں شروع ہو گئی ہیں اور لگتار لوگ ٹراول کر رہے ہیں ایسے میں ان دیشوں میں خطرہ بڑھ سکتا ہے دنیا میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 5.7 لاک نئے ماملے سامنے آئے ہیں اس دوران جیپان میں 2.6 لاک ماملے سامنے آئے ہیں جبکہ امریکہ میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں 50 ہزار سے زیادہ نئے ماملے سامنے آ چکے ہیں